السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم خواب میں قیع کرنا جس کو الٹی بھی بولتے ہیں قیع کرنا قیع کھانا یا قیع آ رہی ہے اور آتے آتے رک جانا یہ اور اس سے متعلق تقریباً چار پانچ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں بدبودار بدمزہ یعنی بہت بدبو والی قیقی ہے کسی نے اس میں سے بہت بدبو پھوٹ رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا توبہ کر کے پھر گناہوں میں مبتلا ہوگا یعنی یہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا لیکن توبہ پر قائم نہیں رہے گا باقی نہیں رہے گا پھر گناہ میں ملویس ہو جائے گا توبہ کر کے بھی گناہوں سے باز نہیں آئے گا یہ خواب اچھا نہیں ہے بار بار توبہ توڑنا یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے خوب کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ نہ ٹوٹے جس گناہ سے چھوڑنے کا حد کیا ہے اس کو کامل طریقے پر چھوڑ دیا جائے نمبر دو قیر رک جانا قیر آ رہی تھی خواب میں اور وہ قیر آتے آتے رک گئی باہر نہیں نکلی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا وہ گناہ خوب کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا یعنی توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہوگی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے جس کو وہ دیکھنا پسن نہیں کرتا جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اللہ سے اپنے لئے خیر مانگئے خواب کی جانب سے صدقے کا اعتمام کرے اور تیسرا کام یہ کرے کہ وہ برا خواب کسی سے بیان نہ کرے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس برے خواب کا کوئی اثر نہیں پڑے گا نمبر تین قیہ کرنا کسی نے خواب میں قیہ کی ہے قیہ آئی ہے اس کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ قیہ اگر کھل کر کے کرے تو پھر گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی یعنی کھل کر کے قیہ کے ذریعے اس اندر کی غلازت نکل گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو توبہ کی توفیق ہوگی نمبر چار قیہ کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو قیہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے جھونٹا بدعہد اہد کو پورا نہ کرنے والا بے وفا اور اسی طریقے پر خیانت کرنے والا ہوگا یہ غیر انسانی اور غیر اسلامی صفات اس کے اندر ہوں گی جھونٹا ہونا بھی اچھی بات نہیں خیانت کرنا بھی اچھی بات نہیں اہد و پیمان کا خیال لکھنا بھی اچھی بات نہیں یہی اس کی تعبیر ہے قیقہ و کھانے کی اس لئے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے تو اللہ سے اپنے لئے گناہوں سے معافی مانگے برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے توبہ کا اتمام کریں دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قیسے متعلق چار خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعب رویان کر دی جائے گی دعاں کے درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ